نحمد نصلي إلى رسول القریم معباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کانا علا بینت من ربه کمن زینا له سوء عمله واتبع اخباؤهم مصر الجنة التي بوئد المتقون فيها نهار مائن غیر آسن وانهار من لبن لم يتغیر طعمه وانهار من خمر لذت للشاربین وانهار من أسل مصففا ولهم فیاء من كل السمرات ومغفرت من ربهم كمن هو خالد في النار والسکور ماء حمیما فقط آمعاهم ومنهم من يستمعوا اليکا حتى اذا خرجوا من اندکا قالوا لِلَّذِينَ اوتُوا الْعِلْمَ مَعْذَ قَالَا آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ تَبَعَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا اَهْوَا هُمْ وَالَّذِينَ اَهْتَدَوْا زادهم خدواتاهم تقواهم فَهَلْ يَنزُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَعَتِيَهُمْ وَقْتَةً فَقَدْ جَاءَ عَشْرَاتُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَعَلَمَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِزَنْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُومُ تَقَلَّبَكُمْ وَمَسَوَاكُمْ ابھی آپ نے سور محمد کی آیت چودہ سے انیس کی تلاوت سماعت فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے عَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَقُوا أَخْبَاءَهُمْ آیت چودہ مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وَإِذَا الْمُتَّقُونَ فِيَا نَحَارٌ مِّمْ مَائٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْحَارٌ مِّلْ لَبَنِلْ لَمْ يَتَقَيِّرْ تَأَمْهُ وَأَنْحَارٌ مِّنْ خَمْرِلْ لَزَّةٍ لِّلْشَارِبِينَ وَأَنْحَارٌ مِّنْ أَسَلٍ مُسَفًاً وَلَهُمْ فِيَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَتُمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُوْقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَتْتَأَمْ آؤُهُمْ سورة آیت پندرہ ترجمہ تو کیا وہ جو اپنے رب کے واضح راستے پر ہوں ان کی طرح ہو سکتے ہیں جنہیں ان کے برے عمل خوبصورت دکھائے گئے ہوں اور خواہشوں کے پرستار ہوں اس جنت کی صفت جس کا پریزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں غیر متقیر پانی کی دودھ کی جس کا مزہ بدلنے والا نہیں شراب کی جس میں پینے والوں کو لذت آتی ہے اور صاف شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور جنتیوں کے لئے وہاں ترے ترے کے پھل ہیں اور ان کے رب کی بخشش ہے کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہنے والوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کو گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہ تاترجمہ سور محمد کی آیت چودہ اور پندرہ کا تفسیر حق پرست و خواہش پرست برابر نہیں آیت چودہ یعنی جو اللہ کے دین میں سوج بوجھ رکھتا ہو اور اسے اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت پر اپنی فطرت سلیمہ کی وجہ سے پورا پورا بھروسہ ہو وہ اس طرح نہیں ہو سکتا جو نیکیاں سمجھ کر برائیاں کر رہا ہو اور اپنی خواہش کا تابع دار ہو سورہ رات کی آیت انیس میں فرمایا کیا پھر وہ شخص جس کو اس بات کا یقین ہو کی جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ حق ہے ایک اندھے کی مانند ہو سکتا ہے سورہ حشر کی آیت بیس میں جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے جنتی ہی کامیاب ہیں آیت پندرہ صفت جنت مثل یعنی صفت آسن یعنی متغیر یا بدبودار ایک حدیث میں ہے کہ غیر آسن یعنی صاف شفاف جو ذرا بھی گدلہ نہ ہو اور موتی کی طرح چمکدار ہو عبداللہ اردانو فرماتے ہیں جنتی نہریں مشک کے پہاڑ سے نکلتی ہیں پھر جنت میں دودھ کی نہریں بھی جاری ہیں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلتا یہ انتہائی سفید میٹھا اور پوری ذہنیت والا ہے ایک حدیث میں ہے کہ یہ دودھ جانوروں کے تھنوں سے نکلا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے پھر فرمایا وہاں شراب کی نہریں بھی جاری ہیں جو پینے والوں کو شرور و قیف بخشتی ہیں دنیا کی شراب کی طرح تلق و بدبودار نہیں بلکہ دیکھنے میں خوبصورت ذائقے میں انتہائی لذیذ و خوش قیف اور کمال خوشبودار ہیں ایک حدیث میں ہے کہ یہ شراب قدموں سے روند کر نہیں نچوڑی گئی سورہ واقعہ کی عید انیس میں فرمایا جس سے نہ سر چکرائے اور نہ عقل میں خلال آئے سورہ صافات کی عید چھالیس میں فرمایا اس سے نہ درد سر پیدا ہو اور نہ عقل میں فطور آئے پھر فرمایا کہ وہ موٹی کی طرح سفید اور پینے والوں کو شرور و قیف بخشنے والی ہے پھر فرمایا وہاں صاف شفاف اور خالص شہد کی بھی نہریں بے رہی ہیں یعنی جو انتہائی صاف اور شفاف خوش قیف خوش رنگ خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے ایک حدیث میں ہے کہ یہ شہد چھتوں سے نکالا ہوا نہیں بلکہ قدرتی ہے جنت میں دودھ پانی شہد اور شراب کے دریاء ہیں جن سے نہریں نکلتی ہیں ان نہروں کا ممبا جنت ادن ہے یہ ایک غوز میں آ کر جمع ہوتی ہیں پھر وہاں سے دوسری جنتوں میں جاتی ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ سے جنت مانگو تو فردوس مانگو کیونکہ وہ درمیانی اور اوپر والی جنت ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے پھر فرمایا کہ جنت میں ترے ترے کے پھل ہیں سورہ دخان کی آیت پشپن میں فرمایا جنتی جنت میں امن و اتمنان کے ساتھ ہر قسم کے پھل مانگوائیں گے سورہ رحمان کی آیت باون نے فرمایا دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میوے کے جوڑے ہیں پھر فرمایا کیا یہ لوگ اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جرسنے والے ہیں یعنی جن کا ہم نے اوپر بیان کیا اور وہ اور جہنمی برابر نہیں جو لوگ جنتوں کے شاندار محلوں میں موج اڑا رہے ہیں وہ جہنمیوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو جہنم کے گڑوں میں جل بھن رہے ہیں اور جن کو گرم گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جا رہا ہے جو ان کے آزا اور آفتوں کو کٹ کٹ کر ٹھکڑے ٹھکڑے کر دینے والا ہے اللہ ہمیں جہنم سے اپنی پناہ میں رکھے آمین پھر بھلا ان کا اور ان کا کیا میل اور کیسی برابری کہاں تو جنت اور کہاں جہنم ایک رحمت و شفقت کا ممبا اور دوسری تکلیفوں اور زحمت کا جیل خانہ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ اِنْدِكَا قَالُوا لِلَّذِينَ اَوْتُوا الْإِلْمَ مَاذَا قَالَا آنِفًا اُولَائِكَ الَّذِينَ تَبْعَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ ایت سولہ وَالَّذِينَ اَحْتَدُوا زَادَهُمْ خُدًا وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ایت سترہ فَهَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا السَّاطَىٰ أَنْ تَعْتِيَهُمْ بَقْتَةً فَقَدْ جَاءَ شَرَاتُهَا فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكْرَاهُمْ اَتَتْحَرَا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُوا مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ ایت النیس ترجمہ بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں یہاں تک کی جواب کے پاس سے باہر آتے ہیں تو عرباب علم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا فرمایا تھا انہی لوگوں کے دلوں پر اللہ نے محر لگا دی ہے اور یہی اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں اور اللہ ہدایت والوں کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں تقویٰ آتا فرماتا ہے یہ تو قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے اس کی نشانیاں تو آ چکی ہیں پھر جب ان کے پاس قیامت آ جائے تو انہیں نصیت مان لینا کہاں ہوگا اس بات کا یقین ماننے کے لیے ماننے کی اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں اور اپنے گناہ کے لیے اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے لیے دعا مغفرت فرمائیے اور اللہ تمہاری آنے جانے کی جگہ سے اور رہنے سہنے کی جگہ سے خبردار ہے یہ تھا ترجمہ آیت سولہ سے انیس کا تفسیر آیت سولہ منافقوں کی بےوقوفی کا بیان منافقوں کی صفاحت کا بیان ہے کہ یہ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں آپ کی باتیں سنتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں سمجھتے پھر جب مجلس برخواست ہو جاتی ہے تو اہلِ علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ابھی کیا ارشاد فرمایا تھا نہ تو آپ کی بات سمجھتے ہیں اور نہ اس کی پرواہ کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ یہی ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیئے یہی خواہشوں کے پرستار ہیں ان کی نہ تو سمجھ ہی درست ہے اور نہ نیت ہی اچھی ہے آیت سترہ جویاں نے ہدایت ہیں ہدایت پا جاتے ہیں ہاں جو ہدایت کے جویاں ہیں اللہ انہیں ہدایت کی تغفیق اتا فرما دیتا ہے پھر انہیں ہدایت پر جمع دیتا ہے اور اس میں اضافہ ہی فرماتا رہتا ہے آیت اٹھارہ قیامت کا انتظار اور تیاری سے غافل یعنی قیامت کے منتظر ہیں اور اس کی تیاری سے غافل ہیں حالانکہ قیامت کے قرب کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں جیسا کی سورہ نجم کی آیت چھپن ستاوہ نے فرمایا یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے قریب آ جانے والی قریب آ گئی سورہ قمر کی آیت ایک میں فرمایا قیامت قریب آ گئی اور چاند پھڑ گیا سورہ انبیاء کی آیت ایک میں فرمایا لوگوں سے ان کا حساب قریب آ چکا پھر بھی مغفلت میں ہیں اور اعراض کر رہے ہیں سورہ نحل کی آیت ایک میں فرمایا اللہ کا عذاب آ پہنچا اس کی جلدی نہ مچاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست قیامت کی نشانی ہے کیونکہ آپ سب سے پچھلے نبی ہیں جن کے ذریعے اللہ نے اپنا دین مکمل فرما کر دنیا پر اپنی حجت قائم فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بڑی وضاحت سے بیان فرما دیں جن کا تفصیل سے بیان اپنی جگہ پر ہے ایک روایت میں یہ رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اٹھا کر فرمایا کہ میری باست اور قیامت اس طرح ہے پھر فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی تو پھر نصیحت مان لینے سے کیا حاصل ہوگا سورہ فجر کی آیت تیئی سے فرمایا جس دن انسان نصیحت مان لے گا اب نصیحت ماننے کا موقع کہاں آ رہا یعنی اب بے سود ہے وقت نکل گیا سورہ سبا کی آیت باغوں نے فرمایا وہ کہیں گے ہم نے قرآن مان لیا ان کے لئے پکڑنا کہاں ہے یعنی اب ایمان لانا بیکار ہے آیت اٹھارہ توہید کا بیان اس آیت میں توہید کا بیان ہے علم کو توہید کا حکم نہیں اس لئے عطف ڈال کر فرمایا کہ اپنے اور مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی رب سے مغفرت مانگو استغفار کی فضیرت رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ مغفر لی اے اللہ میرے گناہوں کو میری نادانی کو اور میری زیادتی کو جو کچھ مجھ سے میرے ہی بارے میں سرزد ہو گئی ہوں اور ہر اس گناہ کو جس کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے معاف فرما دے اے اللہ غیر شعوری گناہوں کو شعوری گناہوں کو دیدہ دانستہ کیے ہوئے گناہوں کو اور خطاہوں کو معاف فرما میں نے ہر طرح کا گناہ کیا ہے سب گناہ معاف فرما آپ نماز کے آخر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ میرے اگلے پچھلے چھپے کھلے گناہوں کو میری زیادتیوں کو اور ان کو جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے بخش دے تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوائے کوئی حقدار عبادت نہیں لوگو اپنے رب سے توبہ کر لو میں روزانہ ستر بار سے بھی زیادہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں یہ تھا سور محمد کی آیت چودہ سے انیس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی بارک اللہ علی و لکم فرکانی یہ نفانہ یاکم بریات ذکری لکیم